شہر کو سندر بنانے کے لیے شہر بھر کے ڈیوائیڈروں میں ڈیزائنر پول لگائے جائیں گے وہی پول میں لگے لائٹوں کو درست بھی کیا جائے گا جہاں لائٹ نہیں ہیں وہاں لائٹ لگائے جائیں گے اس کے علاوہ پول نمبر نمبرنگ کیا جائے گا جس سے یہ پتا چل سکے کہ کون سے پول کی لائٹ خراب ہے اور اس آدھار پر تطکہ لائٹ ٹھیک کی جا سکے گی مہاپاور نیراج پال ایوام نگم آیوکت روحیت ویاس دوارہ لی گئی سمیقشہ بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ شہر کو آکرشک ایوام منمہوک بنانے کے لیے مارکٹ چھتر ایوام مکھ سڑکوں کے لائٹ کو ٹھیک کیا جائے گا ایوام ڈیزائنر پول بھی لگائے جائیں گے اس کے علاوہ انڈر بیج میں جل بھراو سے نجات دلانے کے لیے ادھیکاری کنجانیوں کے نیوکتی بھی کی جائے گی یہ ادھیکاری انڈر بیج میں پانی بھرنے پر نکاسی کی ویوستہ بنائیں گے شہر کے ڈیوائیڈر کو بھی ٹھیک کیا جائے گا جہاں مرمت ایوام سندھان کی عوشتہ ہوگی اسے جل سے جل کیا جائے گا ساتھی ڈیوائیڈر کو اچھا لکھ دینے کے لیے پرینٹنگ بھی کی جائے گی تاکہ رہاگیروں کو ڈیوائیڈر آ کر شک لگے دیکھیں مہاں پر مہدے اور مہدے کے دوارہ سمیچھا بیٹھک لی گئی تھی اور سمیچھا بیٹھک کے دوران جو ہے ڈیوائیڈر میں جو ڈیجائنر پون لگانے ہیں اس کے نیدیس انہوں نے دیئے ہیں تو ابھی کچھ ستھلو پر جو ہے سینکشن آ کے رکھا ہوا ہے جیسے نہرون اگر جون چھتر ہو گیا اور گوراپت کا ڈیوائیڈر ہو گیا وہاں پر ڈیجائنر پون کی سینکشن آ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کام چل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے سمیچھا بیٹھک میں وینڈنگ جون ہو گیا اور چونک چورا کو جو سندری کرن ہے اس پر بھی کیا ہے فوکس کرنے کی نیدیس دیئے ہیں تو اس پر بھی کام چل رہے ہیں جیسے ساکچھرچا چونک ہو گیا اس کو بہت اچھے سے بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈبراپار چونک ہو گیا ڈبراپار چونک کے پاس میں جو ارجون ہے وہاں پر جو پارک ہے چھوٹا سا تو اس پارک کو بھی سندری کرن کے لیے نیدیس ملا ہوا ہے ویسے ہی کچھ چھتر ہو گیا جیسے نہرونگر چونک کے پاس کو وہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو ویسے سندری کرن کی جیسا میں جو ہے مانی مہاپورجیو آیت مہدین ادھیکاریوں کو نیدیس دیئے ہیں اس کے علاوہ جل بھرا والے چھتر جو ہے اس کی جانکاری لی گئی تھی جیسے انڈرل بھیج ہو گیا تو اس میں پانی بھر رہا ہے اس کے علاوہ انہیں اور بھی وکاس کے مددوں پر چرچہ سمکشہ بیٹھک میں کی گئی اور گتشیل کاریوں کو جل سے جل پورا کرنے کے نیردیش بھی دیئے گئے گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھیلائی سے سندو شرمک ریپورٹ